اسلام علیکم گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ پاکستان کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں فالو کر رہے ہیں ہمارا وی کیونکہ بھئی ججز تو آپ ہی ہیں آپ ہی نکال رہے ہیں سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے ساری تیمہ داری آپ کی ہے آپ ہی نکال رہے ہیں یہاں سے جو کنٹیسٹنٹس آپ کو لگ رہے ہیں کہ وہ اب ٹو دو مارک نہیں ہیں تھوڑے سی باقی کنٹیسٹنٹس کے مقابلے میں ان میں وہ دم نہیں ہے جتنا ظاہر ہے ان میں ہے لیکن خیر اچھی ججمنٹ کر رہے ہیں بڑے سمل سمل کے آپ چل رہے ہیں مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس دفعہ آپ بہت سے کنٹیسٹنٹس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ میں ایسے ہی سوچ رہی تھی بیٹھ کے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سٹور کھولا تو نظر آئیں چیزیں ہیں اتنی ساری دو چھتی کے اوپر پڑی ہوئی تو میں نے کہا یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سب سمال کے رکھ رہے ہوتے ہیں اب اگر آپ بات کریں سمالنے کی تو سمالنے کی چیزیں زیادہ تر مہنگی نہیں ہوتی آپ نوٹ کریں سٹور میں ہم مہنگی چیزیں نہیں رکھ رہے ہوتے اور وہ پڑی ہوتی ہیں آپ کی آیل بمز ہیں آپ اوپر چڑھ کے نکالیں گے اچھے آیل بمز رکھئے پرانی تصویریں رکھئے ہیں اور ان پرانی تصویروں کو جب آپ دیکھتے تو آپ نوستالجک ہو جاتے ہیں آپ فلاش پیک میں چلے جاتے ہیں آپ کو یاد آ جاتی ہیں وہ ساری چیزیں سکول کی اگر کوئی تصویر مل جاتی ہے آپ چھوٹی ہوتی ہے آپ کو وہ کہانی یاد آ جاتی ہے کہ کیسے یہ میں پکنک پہ گئی تھی میری آئیس کریم گری تھی میں روئی تھی میری لڑائی ہوئی تھی یہ پورا ایک وہ جو ایک پورا کیا کہیں گے کہانی گزری ہوتی ہے آپ کے فلاش بیک میں وہ سب اس ایک تصویر کے ذریعے واپس آ جاتی ہے اسی طرح کالیج یونیورسٹی کی دوستوں کے ساتھ کہیں آپ نے ایسے ہاتھ بات رکھ کر پیر کچھ والی ہو سو آپ کو یاد آتا ہے کہ اس دن آپ کی پوائنٹ میں سو گئی تھی اور آپ کس طرح پوائنٹ کے پیچھے بھاگی تھی پھر رکشے میں بیٹھ کی گھر گئی تھی سو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ایسے یاد لاتی ہیں آپ کی شادی کی تصویر کے کہ اس شادی کی تصویر پہ یہ جو آپ کے آنکھوں سے آسو ہو رہے ہیں رکھ ستی کے وقت جو آپ کا حال ہوا تھا وہ سارا آپ کے دماغ میں گھوم جاتا ہے یہ جو جوڑا تھا اس کا دوپٹہ جل گیا تھا اور یہ آپ نے اس دوپٹے کے ساتھ پہنا تھا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی تصویریں آپ کو ان قصوں میں لے جاتی ہیں یعنی کہ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سمائے کے بچوں کے پہلی کپڑے رکھے ہیں جب وہ پیدا ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ اس دنیا میں آئے تو آپ نے انہیں کیا پینایا آپ اس پورے پین سے دوبارہ گزرتے کہ کیسے ہوا تھا ایسے بھاگم بھاگ گئے تھے کیا سیناریو تھا اس وقت سو لائک میں بھی اگر سوچتی ہوں کہ سلا فرید بلاج تینوں کے دفعہ میں الگ الگ ٹائمنگ تھی الگ الگ کہانیاں تھی الگ الگ قصے تھے اور ایک دم فلیش بیک میں گھوم جاتی ہوں وہ والا ایک تصویر دیکھ کے کہ جب وہ اس دنیا میں آنے والے تھے تو بچے ہوں شادی ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو تصویروں کی شکل میں آپ کو یاد بلاتی اسپیشلی اگر آپ کبھی اچھے تیار ہوتے کسی اور کی شادی بجاتے آپ نے اچھا میک اپ کرایا ہوتا ہے آپ اچھی لگ رہے ہوتے تو ہزبنٹ ٹلک کرتے ہیں آپ کی پکچر اور آپ کو ان کی تعریف یاد آتی کہ آج تو تم ذرا یہی پالر اچھا ہے اسی پالر میں جا کے کل بھی ولی میں بھی میک اپ کرانا سو اسی لیے وہ جو خاص تصویریں ہیں وہ خاص چیزیں آپ کے لیے بڑی احمیت کی حمل ہو جاتی ہیں کوئی دپٹہ ہے کوئی جولری ہے کوئی تصویریں ہیں ویسے بھی آج کا دن جو آج کا ہمارا یہاں جی ایم پی کیا کہتے ہیں اسے چھولو آسپان سیزن ٹوم کا جو آج کا دن ہے وہ ہے بارات کا دن اور وہ بارات کا دن بڑا سپیشل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے اور وہ سپیشل اسی لیے ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد جب وہ رخصت ہوتی ہے تو پہلی دفعہ اس کو سسرال اور ہزبن سے کھل کے اس کو تعریف سننے کا موقع مل رہا ہوتا ہے مطلب کہ وہ ایک جھجک وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سب ختم ہوئی بھی ہوتی اور آپ کھل کے ایک دوسرے کی تعریف کر سکتے ہیں سو یہ لڑکی کے لیے ایک بہت اہم دن ہوتا ہے سپیشل ہی میں کہوں گی جو بھی میک اپ کی فیلڈ یا میک اپ کی پروفیشن کی چوائس لیتی ہے کہ ہم میک اپ آٹس بنیں گے وہ یہ سوچ لیں کہ یہ ایک بہت رسپونسبل کام ہے خاص طرح پر اگر آپ دلہن بنا رہی ہیں تو دلہن کے لیے یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اگر وہاں کوئی بھی انیس بیس ہو جائے سو وہ ساری ذمہ داری آپ پہ جاتی ہے اس لڑکی کا اداس ہونا اس لڑکی کا خوش نہ ہونا اس لڑکی کا اچھا نہ لگنا یہ ساری ذمہ داری آپ پہ جاتی ہے میک اپ کا خراب رہے ہو جانا ہال پہنچتے پہنچتے میک اپ اڑ جانا لپسٹک کا پھیل جانا بالوں کا خراب ہو جانا یہ سب ذمہ داری آپ پہ جاتی کیونکہ پہلے ہی وہ لڑکی اتنی ایمورشنل گراف سے گزر رہی ہوتی ہے اتار چڑھاو سے گزر رہی ہوتی ہے نہ کہ آپ کی وجہ سے اس کو ایک اور مشکل سہنی پڑے سو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ یہ پروفیشن جیسے کہ ڈاکٹر کا پروفیشن یا کوئی اور پروفیشن ایمپورٹنٹ ہے اس پروفیشن کو بھی آپ سیریس لی لیں یہ صرف ایسی شاک شاک والا کھیل نہیں ہے ایک چھوٹی سے بریک کے بعد آئیے بارات کا آج جو ایونٹ ہم نے آپ کے لیے سجایا آوا ہے آج ہم اس میں آپ کو دعوت دیتے ہیں اور آپ سب کے لیے وہ جو آگے والی سوفے نہیں ہوتے وی آئی پی والے وہ سارے سوفے آپ کے لیے ہیں کیونکہ جہ 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 آپ ہیں good morning پاکستان بریک کے بعد سرحی ہے ہمارے ساتھ